سروکار مہینے کی دسوی تاریخ کو کربلا کی جنگ میں پیغمبر حضرت محمد کے نواسی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور اسلام کی رکشہ کے لیے انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا محرم کے دن اسلام نے شیعہ سمودائے کے لوگ تاجیہ نکال کر ماتب بناتے ہیں دراصل جس ستان پر امام حسین کا مقبرا بنا ہے پرتکاتمک روپ سے اسی کے اکار کے تاجیہ بنا کر جلوس نکالا جاتا ہے اس جلوس میں مسلم لوگ پورے راستے بھر ماتم مناتے ہیں وہی آج اس اوسر پر کانون ویوستہ بھی پوری طرح سے پرشاسن کی طرف سے درست رکھی گئی ہے تاکہ جو مسلم سمودائے ہیں وہ شانتی پور طریقے سے اپنے تیوہار کو منا سکے پورے دیش میں جو محرم کا تیوہار ہے مسلم سمودائے مناتا ہے اسے اسلام کی رکشہ کے لیے انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا محرم کے دن اسلام نے شیعہ سمودائے کے لوگ تاجیہ نکال کر بھی ماتم مناتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے لکھنوں کے ساتھ ساتھ پورے پردیش بھر میں جو کانون ویوستہ ہے اس کو لے کر پوریس جو ہے وہ چوکننی ہے پہلے ہی جو سارے دھرموں کے دھرم گروہ ہیں انہیں بلا کر میٹنگ بھی کر لی گئی تھی تاکہ شانتی ویوستہ کو قائم رکھا جا سکے محرم میں تاجیہ اور کربلا کی جنگ میں شہیدوں کا پرتیق ہے گم کا تیوہار ہے محرم بچے یوہ بوڑھے سب میں ایک طرح کا اتصال دیکھنے کو ملتا ہے سب محرم کے تیوہار کو مناتے ہیں درسل اجسستان پر امام کا مکبرہ بنا ہے اس پرتیقاتمہ کے روپ سے اسی کیاکار کے تاجیہ بنا کر یہ جلوس نکالا جاتا ہے اس جلوس پر مسلم لوگ راستے بھر ماتب مناتے ہیں سمداتا پروین مشرا گاجی آباد سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وہی ورارسی سے آفتاب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پروین کیا کچھ تیاریاں ہیں محرم کو لے کر کے گازی آباد میں کس طرح سے پرشاسن الارٹ پر ہے کیونکہ جلوس نکالا جاتا ہے پورا مسلم سمدائے ماتب مناتا ہے محرم پر دیکھیں ترشلہ آپ کو بتا دوں کل ہی ساری بوستائیں کرنی گئی ہیں سبھی دونوں سمدائے کی لوگوں کو بلائے گا جس طرح سے تاجیہ نکلنا ہے اس کو لے کر گائیڈ لینز جاری کی گئی ہیں وہی ساری بھی کس طرح سے پر ہے کس طرح سے پر ہے کیونکہ اوپر تار ہوتے ہیں کسی کو چھتی نہ پوچے تو کنگا بہت ساری چیزیں جو اس پار گائیڈ لینز جاری کی ہے سا دی ساید آپ کو بتا گو کہ اس پار تاجیہ میں تلوار یا کھالے جس طرح سے پروک کی جاہتے ہیں پرتیبند لگا ہے جو کہ عام سیکسٹ کے دائرے میں آتے ہیں کس طرح سے پر پولیس کی کڑی نکرانی رہے گی پورے تاجیہ کو لے کر خاص طور پر ہے کیونکہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑا اس کو تیوہار مانا جاتا ہے اور مسلم سمدائے سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسا کی سیاہ یا سنی سمائے پر تو وہ لوگ بڑے گم کے ساتھ اس کو مناتے بھی ہیں اور جس طرح سے بات کی جائے یہ تاجیہ کی تو آج جس طرح سے تاجیہ نکلنا ہے جگہ جگہ ان کو جگہ بھی نرداریت کر دی گئی ہے پہلے سے ہی ایک محب بنا لیا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے کس جگہ سے نکلیں گے اور کس طرح سے کتنی ہائٹ ہوگی آپ کی تاجیہ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کسی طرح سے محول خراب ہو کیونکہ کسی طرح ہر جگہ جگہ چپے چپے اور پولیس مستعد رہ گی تو وہیں اگر بات کی جائے تاجیہ کی تو تاجیہ لگاتار کئی بار نکالا گیا لیکن اس بار جو ہے اتر پردیس کے اندر میں ایسی گائیڈ لائنس بنا دی گئی ہیں جس سے کی لوگ جو پہلے تلوار باجی یا بھالے باجی کرتے تھے اس پر بھی روک لگائے گئے جی بلکل آفتہ وارارسی سے ہمارے ساتھ جڑے آفتہ آپ آج وارارسی میں کیا کچھ تیاریاں پوری ہو چکی ہے محرم کے لیے کیونکہ مسلم سمودھائے بڑے اتصا کے ساتھ جلوس نکالتا ہے محرم ہمارے ساتھ جلوس نکالتا ہے ہمارے ساتھ جلوس نکالتا ہے پہلے تو آپ کو بھی محرم کی بدھائی اور ہم چاہیں گے کہ محرم کے بارے میں آپ درشکوں کو تھوڑا سا بتائے کیوں بنایا جاتا ہے اور کیا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہر تیوہار ایک کسی کا بھی ہو کسی بھی ہندو مسلم سے کسی بھی سمودھائے کا ہو لیکن ہندوستان میں سب ایک ہے سب ایک سا اتصا کے ساتھ مناتے تو ہم چاہیں گے پہلے آپ درشکوں کو تھوڑا سا محرم کے بارے میں بھی بتائیں جی آپ کو بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی نواسے جو تھے وہ حسین رجی اللہ علیہ وسلم جن کے نواسے تھے ان کے اوپر یہ نوہرم کا تیوار مرائی جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ یزیب تھے جنہوں نے جو نظائج چیزیں اس کو جائز کرنے کے لیے سے سراب پینا اور غلط کام جو تھا اس کو نظائج چیزیں کو جائز کرنے کے لیے ان سے کہا کہ یہ جو غلط ہے اس کو جائز نہیں کیا جائے گا اس کے بعد محرم نے جانکاری کو لے کر کے ان سے مطلب جنگ کیا گیا لیکن انہوں نے جو ہے کہ اپنے گردن کو کٹوا دیا لیکن انہوں نے غلط کی لیو کو زیاد نہیں کروایا اور تصدی کے علم یعنی کہ انہوں نے وقت ہو رہا تھا نماز پڑھنے کا اور جنگ ہو رہی تھے یعنی سلوالی تھی جنگ ہو رہی تھے اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جنگ روک دو اور میں اس وقت نماز پڑھنے کا میرا وقت ہو گیا میں نماز پڑھوں گا لیکن لوگوں نے جنگ نہیں روکا ان کی حالت وہ نماز پڑھے انہوں نے روکا سر کلم کر دیا گیا یعنی مصرم بلائکوں لوگوں نے یہ افراد تھی یہ جانکاری تھی کہ جنگ لڑکی سمیدی نماز وہ کہیں سے بھی معاف رہی ہے وہ ہر سمیدی پر پڑھنا چاہیے سمید پر پڑھنا چاہیے وہ کسی بھی کان کو مطلب روک کر کے پڑھنا چاہیے سمجھ لیے جنگ کے میدان میں انہوں نے نماز کو ادا کیا اس سے ضروری کوئی کام بہت کی دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے یہ ان کا صندیصہ پوری دنیا بلکل بلکل ہر کسی کو اپنے جو بھی آراد ان کے لیے پرتبندیت ہونی چاہیے آرادنا اور پوجا جو بھی ہے وہ ٹائم سے کرنا چاہیے کہیں نے کہا ایک میسیز دیا گیا تھا حالانکہ یہ گم کا تیوہار ہے گازیاباد میں کیا کچھ اور گائیڈ لائن ہے اس وقت پراوین جی لیکھئے گازیاباد میں سب بھی گائیڈ لائنس جو ہیں اتر پردیس ساسن نے پہلے سے اہی نردھاریت کر دی تھی جس طرح سے تاجیے کی ہائٹس کو لے کر بتا دیا گیا تھا کہ بارہ سے تیرہ فٹ سے اوپر نہیں ہونی چیئے خاص طور پر اور جو جس طرح سے تلوار بازی کرنی اور بھالے بازی کرنی تو وہ بھی پرتبندیت ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بار لاکھی دنڈے سے جس طرح سے جو کرتب بازی دکھاتے ہیں اور اپنے حسین کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے تاجیہ نکالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس پر خاص طور پر نجر بنی رہے گی پرشاشن کی کیونکہ کچھ ایسے لڑکے ہوتے نوجوان جو اپنے آواز میں آکے اس طرح سے تلوار بازی اور کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں جس پر خاص طور پر پرشاشن کی نجر رہنے والی ہے اگر بات کی جائے جس طرح سے ایمان مہشین کی جس طرح سے تاجیہ نکالنا ہے سام کے سامنے میں اور اپنے ایک دیسہ نردیش کے سامنے سے نکالنا ہے کیونکہ سبھی گائیڈ لائنس بنا دی گئی ہیں میں بنا دیا گیا ہے کیونکہ قرآنے سامنے سے جس چھتر سے جو تاجیہ نکالتا ہے اسی پر ہی نکالنا ہے کیونکہ اور دوسری جگہ سے جہاں پر بہو سا تاجیہ نکالنا ہے کیونکہ تاجیہ نکالنا ہے کیونکہ کئی بار تاجیہ نکال چکے جن چھتر سے جہاں پر مسلمی مہبادی جادہ ہے یا جہاں سے سیا یا سننی مسلمان جس طرح سے تاجیہ نکالتے ہیں تو خاص طور پر ان پر بھی خاصی خاصا فوکس رہے گا اور ساتھ میں ان کے جو بڑے لوگ ہیں جن سے باتشیت کی گئی ہیں کلی بیٹھک میں سبھی دونوں سمدھائے کے لوگوں کو بلا گیا اور ان کو بھی خاص طور پر گائیڈ کیا گیا ہے کہ نئے نوجوان جو بچے ہیں ان پر بھی خاصا دھیان لکھیں اور کسی طرح سے غردنگ باجی نہ ہو پائے کیونکہ تاجیہ ایک گم کا تیوہ منائی جاتا ہے گم کے روپ میں منائی جاتا ہے جس طرح سے امام حسین نے اپنی سہادہ دیتھی کربلا اراک میں تو کہیں نکہ ان کے ایک سہادہ کو لے کر اس طرح سے گم منایا جاتا ہے اس گم کو اسی حساب سے کیا جائے جس طرح سے ساتھن پرشاشن کی چاہتا ہے کیونکہ بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں جیسے کہ عام سہیٹوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو آنے لگ گئی تو وہ چیزیں بھی اس بار نہ پردرشت کریں اور سانتی پور طریقے سے اپلا تاجیا نکالیں جی جی بالکل آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتوار آڈسی اور گازی آباد سے جڑے تھے اور کیا کچھ گائیڈ لائنز ہیں آپ نے سنا کہ جو گائیڈ لائن ہے سرکار کی طرف سے اس کو فالو کرتے ہوئے آج چلوس نکالا جائے گا کسی بھی طرح کا جو کرتب دکھایا جو آتا تھا وہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے یو آہ ہیں جو کئی طرح کی پردرشن بھی کرتے تھے جس پر روک لگا دی گئی ہے تاجی کی ہائٹ بھی نردھاریت کر دی گئی ہے تاکہ شانتی پور طریقے سے مسلم سمودھائے اپنے اس گم کی تیوہار کو منا سکے گم کا تیوہار محرم ہے وہی آج جو پورا مسلم سمودھائے اس تیوہار کو منائے گا پورے دیش میں محرم منائے جاتا ہے سیاء اور سنی دونوں سمودھائے کے لوگ ہی اس کو اپنے اپنے طریقے سے اس تیوہار کو مناتے ہیں اس تیوہار میں گم کو مناتے ہیں پیغمبر حضرت محمد کی نواز امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے مسلم سمودھائے کے لوگ محرم پر ماتم مناتے ہیں سمودھائے بھانچو کانپور لکھنو سے اور اپیندر اسثانہ کانپور سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے اپیندر کیا کچھ تیاریہ ہے کانپور میں محرم کو لے کر کے کچھ دو ڈیو بھانچو محرم جب کانپور کارو پرسی جنگ 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 بھانچو کانپور ساید حسین محرم منایا آئیتا جب بھانچو کانپور میں کیا کھا کھنو لکھنو میں کیا کچھ تیاریاں ہیں محرم کو لے کر کے کیا سپیشل گائیڈ لائن جاری کیے گئے ہیں محرم پہ جہاں بھی جلوس اور تازیہ نکالی جاری ہے وہاں سرکتہ بیولتہ کے قرین پہ جماعت کیے گئے ہیں اور ہر ایک جلوس کے ساتھ پولیس کی دفتہ ساتھ چل لئی ہے ساتھی ساتھ اجار اکھتہ نافلے اس کے لیے اس طرح پولیس اور خاص کر لکھلو کمیسٹر پوری سرکتہ تیار ہے وہی ہے جب بات کی جائے لکھلو کی تو لکھلو میں خاص کر اس چوہار کا پروباؤ جو ہے وہ پورے لکھلو میں بڑتا ہے مگر خاص کر دیکھا جائے تو پرانے لکھلو میں اس چوہار کو پورے اگر دیکھیں تو پوری سیاریوں کے ساتھ منائی جاتا ہے وہی ہے جب بات کی جائے تو آج آسرہ ہے اور آسرہ کے دن جو حجرت امام صاحب سے امام حسین صاحب سے ان کی سہادت کا دن ہے اور آج کے دن کو جو مسلم سمدائے ہیں وہ ناطم کے طور پر مناتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھلو کے اندر میں انیکوں جبوں پر تازیہ نکالی گئی ہے جسے پرتیخ کے طور پر جو حجرت حسین ہے ان کے پرتیخ کے طور پر تازیہ کو گمائے جاتا ہے اور لکھلو کے بات کی بھی تو پرانے لکھلو سے لے کر اور تمام جبوں پر تازیہ بنائے گئے ہیں وہی اگر راستانی لکھلو کے اگر رفیام کی بات کرے تو لکھلو میں سب سے جو بڑا تازیہ ہے وہ رفیام میں بنائے گیا ہے اور رفیام کے اندر میں یہ تازیہ نکل کر الگ الگ نگروں میں بھمن کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت امام حسین کی جو سہادت ہے جو اسلام کے سمسحفق ہے ساتھی ساتھ انہوں نے مانوطہ اور اسلام کے لیے اپنی سہادت دیتی اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹ پہنچاتے ہیں کالے لباس سہن کر آج اسلام سمدائے کے لوگ سڑکوں پہ اترتے ہیں تازیہ کے دھیک سامنے وہ کہہا ہے جو سہارے کرتب پہ دکھاتے ہیں کرتب سے ساتھ ساتھ ڈھول نگارے بجائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو حسین سہادت کو یہ سہادت دی ہے اسے ہم بھولے نہیں ہیں اسے آج بھی یاد کرتے ہیں اور وہی اگر بات کی جائے تو جو محرم کا مہینہ ہوتا ہے وہ 31 تاریخ سے ہوتا ہے اور اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو 31 تاریخ سے لے کر اور 8 تاریخ کو ویدیشوں میں محرم منائے جا رہا تھا ہے جسے آشورہ کہتے ہیں وہی اگر بات کی جائے بھارت کی تو بھارت کے اندر میں 9 تاریخ کو محرم منائے جا رہا ہے محرم کے جو تیوہار ہے وہ گمگین کے وہاں رہا ہے اسے ماتب منانے کا تیوہار کہتے ہیں جس میں لوگ اپنے چھاتی پیس کے ہیں اور چھاتی پیس میں کے ساتھ ساتھ اپنے شریر کو چھوٹ پہنچاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں حضرت حسین امام کو کہ آپ کی سہادت مناؤتہ اور اسلام کے لیے جو آپ نے دیا ہے اسے ہم ورشوں تک یاد کریں گے آپ کو بتایا سسلاہ کی جب حضرت امام نے مناؤتہ اور اسلام کے لیے لڑائی لڑا رہا تھا ان کی سہادت ہوئی تو مکہ مدینہ سے لے کر رہا اور جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے لوگ تھے وہاں تازیہ کا پہلے ان کے فتیق کے قورتے میں بنایا جہاں جو مقبرہ کے فتیق کے قورتے میں بنایا اور اس کے بعد لوگ ماتم بنانے کی پرکیہ شروع کیے جی بلکل بلکل آپ دونوں کا تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیوار بھانچو اور اپین تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تیاریا لکنہو اور کانپور میں بھی چل رہی ہے مسلم آبادی لکنہو اور کانپور میں بھی بہت ہے تو یہاں پر بھی لائن آرڈر پوری طرح سے درست کر دیا گیا ہے اگازیپور کے سعیدپور تحصیل میں سپا کی بھاوی تیرنگا شبہ یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دے گی جلہ پنچایت ادھیک چو سپنا سنگھ پور ویڈھائک شبہ سپاسی کے نیترت میں پانچ کلومیٹر لنبی تیرنگا یاترہ نکالی گئی وہیں اس یاترہ کے دورات بھاری سنکھیا میں یواؤ کا حضوم دیکھنے کو ملا اور چاروں طرف بھارت ماتا کی جائے کے نارے سنائی دیئے تیرنگا یاترہ نکال کر سپا کی بھاوی تیرنگا شبہ یاترہ نکالی گئی جلہ پنچایت ادھیک چو سپنا سنگھ پور ویڈھائک شبہ سپاسی کی نیترت میں یہ تیرنگا ابھیان نکالی گئی وہیں دوسری اور سماجوادی پارٹی کا لگ موہیم بھی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ کافی جوز یواؤگ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے تیرنگا کو لے کر کے تیرنگا یاترہ نکالی گئی ہے سمداتا پون مشرا گاجی پورسس خبر پردک جوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جرجو کے پاون جی اور اگر بات کیا جا سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی تو کئی طرح کی اہم جو موہی میں وہ بھی سماجوادی پارٹی کی چل رہی ہے پاون کہی نہ کہی جو سدستہ ابھیان ہے وہ بھی سماجوادی پارٹی کا چل رہا ہے تو سماجوادیوں نے کیا کچھ خاص اندیز دینے کی کوشش کری ہے اس تیرنگا ابھیان سے جی ایک طرف جہاں تیرنگا یاترہ کی شروعات ہو رہی ہے گازی پور سے تو وہیں پر سماجوادی پارٹی کے نیتا پتی پچھ رام گووینج چودھری جو ہے گازی پور سے ہی ایک ہاتھ میں تیرنگا اور ایک ہاتھ میں سپا کا دھوج لے کے اس کا آگاست کریں گے اور یہ سپا کیا یہ سپا گازی پور سے شروعات ہو کے ببین جلوں میں ہوتے ہوئے انیس کاری کو ورانتی میں جا کے رکے گی تب ہم جوانکاری کے لیے آپ کا شکریہ پاون تکی خاص گھبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی